93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پروین کے ساتھ اور نیربن کے ڈیڈ ایک ایسے کام سے جڑے ہوئے تھے جس کے کارن انہیں ویٹ میں اٹلیس دو بار اپنے کولکاتا کی گھر کو چھوڑ درگاپور جانا پڑتا تھا ان کی کمپنی نے ان کے لیے درگاپور میں ایک گیسٹ ہاؤس فکس کر رکھا تھا جہاں ان کے لیے ایک الک سے کمرہ تھا وہ جتنی بار بھی درگاپور جاتے اس گیسٹ ہاؤس کے اسی کمرے میں ٹھہرتے جس کے کھڑکی کھولنے پر سامنے والے کا دل دہل جائے گیسٹ ہاؤس کے اس روم کی کھڑکی کھولتے ہی سامنے کا نظارہ ایک قبرستان کا تھا حالکہ اس بات سے انیبن کے ڈیٹ کو کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ ان کا وشواث بہت پریت اور آدماؤں سے زیادہ اپنے ایشور پر تھا اور دوسرا اپنے آدم وشواث پر اور ایسا کہتے ہیں کہ جن کا آدم وشواث اور دل مجبوط ہوتا ہے انہیں بہت پریت کی باتیں یا ان کی موجودگی کبھی ستا نہیں سکتی اس گیسٹ ہاؤس میں آج تک انگنت ہاتھ سے ہوئے اور تو اور اس گیسٹ ہاؤس کا مینجر یہاں آنے والے ہر گیسٹ کو شام پانچ بجے کے بعد کھڑکی کھولی نہ رکھنے کی وارننگ بھی دیتا ہے جو انیربن کے ڈیٹ کبھی نہیں مانتے تھے ان کا ان باتوں کو نہیں ماننے کا سب سے بڑا کارن یہ بھی تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اس گیسٹ ہاؤس میں کچھ عجیب و گریب محسوس ہی نہیں کرا تھا لیکن کبھی کبار آدھی رات نیند میں انہیں ایسا لگتا جیسے کوئی ان کے کان کے پاس آ کر ان کا نام پکار رہا ہوں کبھی بار انہوں نے اٹھ کر روم میں چاروں طرف نظر دوڑائے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا درگاپور ٹورسٹ لوج کے اس کمرے میں ایسا کیا ہوا تھا جس کے بعد انیربن کے ڈیٹ لیٹ فرانہ چکروڑتی نے اس کیسٹ ہاؤس میں آنا تو دور اس کے بارے میں سوچنا تکہ تک چھوڑ دیا تھا 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پرہین کے ساتھ لیٹ رانہ چکروڑتی اور ان کے پریوار کے ساتھ آج سے قریباً 38 سال پہلے تیرہ جنوری انیس سو چھے اتر کی رات ایسا کیا ہوا تھا جس نے انہیں درگاپور ٹورسٹ لوج میں جانا تو دور اس کے بارے میں سوچنا بھی بند کرا دیا ہر بار کی طرح رانہ چکروڑتی اپنے کام کے سلسلے سے کولکتہ سر درگاپور گئے لیکن اس بار اس بار وہ اکیلے نہیں تھے اس بار ان کے ساتھ ان کی وائف میسیس مناخشی چکروڑتی اور ان کا تین سال کا بیٹا انیربن بھی ان کے ساتھ گیا لوج میں خستے کے ساتھ ہی وہاں کے مینجر نے ان لوگوں کا سواگت ایک لمبی سی سمائل سے کرا کیونکہ میسٹر چکروڑتی یہاں ہمیشہ آتے رہتے تھے ان کی جان پہچان یہاں کے مینجر سٹاف سارے کے سارے لوگوں سے بہت ہی اچھی تھی یا یوں کہیے کہ وہ سارے لوگوں سے کسی دوست کی طرح ہی ملتے تھے مینجر نے باتوں ہی باتوں میں سجیسٹ کرا کہ اس بار میسٹر چکروڑتی کسی اور کمرے میں ٹھہرے نہ کہ اس میں جس میں وہ ہمیشہ ٹھہرتے تھے مینجر نے مینجر کی ایک نہیں سنی اور اس سے ہستے ہوئے کہا کہ انہیں اسی کمرے کی چاوی دے دے جس میں وہ ہمیشہ ٹھہرتے ہیں عجیب سی کشم کشوالی پرستتی میں مینجر نے وہ چاویاں تو مینجر چکروڑتی کو دے دی لیکن ساتھی ساتھ مزز مناکشی چکروڑتی سے ایک چھوٹی سے گزارش کریں اس نے کہا کہ شام پانچ بجے کے بعد کھڑکی کھولی نہ رکھے میڈم اور ہو سکے تو کسی بھی سمیہ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال نہ بنائیں یہ جتاونی مینجر ہر گیسٹ کو دیتا تھا لیکن آج آج اسے ایک عجیب سا ڈر لگ رہا تھا کیونکہ پہلی بار پہلی بار میسٹر چکروڑتی اپنے پریوار کے ساتھ یہاں آئے تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی درگھٹ نہ گھٹے کمرے میں چیک ان کرنے کے بعد میسٹر چکروڑتی اپنے کام سے باہر چلے گئے اور میسٹر چکروڑتی اپنے تین سال کے بیٹے کو روم میں چھوڑ خود نہ آنے چلی گئے نہ آ کر جب وہ باہر نکلی تو اپنے بال سکھانے واسطے انہوں نے کھڑکی کھولی اور کھڑکی کھولتے کے ساتھی سامنے کا درشی ان کی آنکھوں کے سامنے تھا سامنے کا درشی دیکھ کر ان کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پروین کے ساتھ درگاپور ٹوریس لوج کے مینجر نے میسٹر مناخشی چکروڑتی کو ایک چیتاونی دی تھی اس نے کہا تھا کہ شام کے پانچ بجے کے بعد کمرے کی کھڑکی کھولی نہ چھوڑیں اور کسی بھی حالت میں کھولے بالوں کے ساتھ اس کھڑکی کے سامنے نہ کھڑے ہوں میسٹر مناخشی نے مینجر کی ان باتوں کو کوئی مہتو نہیں دیا اور نہا کر آنے کے بعد اپنے بال سکھانے کے لیے کھڑکی کا دروازہ کھول ہی لیا کھڑکی کھولتے کے ساتھ ہی جس بات سے وہ انجان تھی وہ ان کے سامنے تھا جتنی دور میسٹر چکروڑتی کی نظر گئی انہیں بس قبر ہی قبر دکھائی دی رہی تھی اس درگاپور ٹورس لوج کے پیچھے ایک قبرستان تھا زندگی کے بعد کی اس سچائی کو دیکھ میسٹر مناخشی بہت دھر گئی تھی انہوں نے ترنت کھڑکی بند کری اور اپنے تین سال کے بیٹے انیربن کو لے کر پلنگ پر بیٹھ کر اس بھائیہ وہ ستھیتی میں اپنے پتی کے آنے کا بے سبری سے انتظار کرنے لگی شام قریب ان چھائے بجے میسٹر چکروڑتی اپنے کام سے لوٹے ان کو دیکھ کر میسٹر چکروڑتی کی سانسوں میں حساسیں آئیں انہوں نے اپنے ہزبن سے ریکویسٹ کرا کہ وہ مینجر سے بات کر کے ابھی کابھی روم چینج کریں کیونکہ اس روم کی کھڑکی کے ٹھیک سامنے قبرستان ہے جس کا ایک ایک درشیہ شاید رات بھر انہیں ارطات میسٹر مناخشی چکروڑتی کو شاید سونے نہ دے میسٹر چکروڑتی نے اپنی بیوی کو بتایا کہ پچھلے پانچ سال سے جب جب وہ درگا پور آئے ہیں اس لوج کے اسی کمرے میں ٹھہرے ہیں اور یہ دلاسہ دیا کہ آج تک ان کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا جو انہیں اس بات سے ڈر آ دے کہ اس روم کی کھڑکی کے ٹھیک سامنے کا نظارہ ایک قبرستان کا ہے بہت سمجھانے کے بعد میسٹر چکروڑتی کنونس ہو گئی اور آج کی رات اس روم میں بتانے کا فیصلہ کیا پر ان سب کے بیچ میسٹر چکروڑتی نے ایک بات چھپائی مینجر کی چتاؤنی کے باوجود میسٹر چکروڑتی نے نہ تو صرف کھڑکی کھولی بلکہ وہ وہاں کھولے بالوں میں کچھ دیر کے لیے کھڑی بھی تھی 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پروین کے ساتھ یہ بات تو شاید آپ نے بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور سنی ہوگی کہ شام ڈھلنے کے بعد بال کھول کر چھک پر ناکھوں میں یا پھر رات کو سوتے وقت اپنے بالوں کو ضرور باندھ لیں انجانے میں یہ کلتی میسٹر چکروڑتی کے ساتھ درگا پورٹ ٹورس لوج کے اس کمرے میں ہو گئی جس کی کھڑکی کے ٹھیک سامنے ایک کبرستان تھا تیرہ جنوری انیس سو چھے اتر کی رات کریب ان گیارہ بجے میسٹر چکروڑتی کی نیند کو انہی کے روم سے آ رہی ایک عجیب سی آواز نے توڑ دیا انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو پایا کہ ان کی بی بی مناکشی کے بال ہوا میں تھے مانو کوئی ادریش شکتی انہیں اپنی اوڑ کھینچ رہی ہو اور خود کو بچانے کے لیے میسٹر چکروڑتی ٹیبل کے ایک کونی کو پکڑی ہوئی ہے اور ڈر کے گارن ان کے گلے سے کوئی آواز بھی نہیں نکل پا رہی ایک پل کو تو میسٹر چکروڑتی کو اپنی آنکھوں پر بشواس نہیں ہوا لیکن پھر انہوں نے ہمت چھٹا کر اپنی بی بی کا ہاتھ پکڑ اسے اپنی اور کھینچنے کی پوری کوشش کی ان کی یہ کوشش ناکامیاب ہو رہی تھی کیونکہ وہ ادریش شکتی بہت زیادہ شکتی شالی تھی جو میسٹر چکروڑتی کو اس کمرے سے باہر کی اور کھسیٹ رہی تھی میسٹر چکروڑتی نے زور زور سے مدد کی کوہار لگانی شروع کر دی اور کچھ ہی پلوں میں اس لوج کے اگل بگل کے کمرے کے لوگ اور مینیجر بھی آگئے سب نے مل کر بہت مشکل سے میسٹر چکروڑتی کو بستر پر لٹا کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھیں اس حالت میں بھی میسٹر چکروڑتی کے شریر کے اندر نجانے کیسے عدود شکتی تھی جو اس پورے پلنگ کو ہلنے پر مجبور کر رہی تھی اس حالت میں میسٹر چکروڑتی بس ایک ہی بات پار پار کہہ جا رہی تھی کہ کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے اور وہ مجھے موت کی اور کھسیٹ رہا ہے پلیز مجھے بچا لو میسٹر رانا چکروڑتی کافی سہسی انسان تھے انہوں نے رات بھر اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ اپنے گرو دوارہ دیئے گئے مندر کا چاپ کیا سورج کی پہلی کرن کے ساتھ میسٹر چکروڑتی کی حالت بہت صدر چکی تھی مانو پچھلی رات ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں تھا بس ان کے شریر میں ایک عجیب سی دھکان تھی میسٹر چکروڑتی کے ساتھ اس رات جو کچھ بھی ہوا آپ کو شاید یا ان کے ڈر سے اتپن ہوئی مانسک پرستی تھی لگے لیکن اچانک سے میسٹر چکروڑتی کے شریر میں آئی اپار شکتی جس کو کابو میں کرنے میں قریباً پانچ چھے لوگوں کے مدد لینی پڑی اسے ایکسپلین کر پانا بہت مشکل ہوگا درگاپور ٹوریسٹ لوج آج بھی موجود ہے لیکن وہاں کوئی نہیں رہتا کئی سالوں سے وہ ویرانہ پڑا ہے میں ہوں پراوین اور یہ تھی آج کی ایک کہانی ایسی بھی 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پراوین کے ساتھ